نحمدو و نسلی علیہ رسولہ کریم اما بعد کی آئی جی کرد اسلامی گروپ اپنا نیا کورس سٹارٹ کرنے والا ہے جس کا نام استقبال رمضان ہے استقبال رمضان ویکلی کورس ہے بچوں کے لیے 18 فیبری سے سٹارٹ ہوگا اور 28 اپریل 2020 کو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کی کلاسز وارس ایپ اور زوم پر اویلیبل ہیں یہ ساری کلاسز فری ہیں لینگوژز کی اردو رہے گی لیبل ون کی بچے جن کی عمر 5 سال سے 7 سال تک کی ہے وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں لیبل ون کے بچوں کو سورے ماہوں سورے لہب تک سکھائی جائے گی اس کورس میں بچوں کو سمجھایا جائے گا کہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے کچھ مسنون دعائیں سکھائی جائیں گی اور قصص الانبیاء یعنی کچھ سٹوریز آف پروفٹ ہوں گی بچوں کو پروفٹ کی سٹوریز سنائی جائیں گی تاکہ وہ انبیاء کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر کر سکیں لیبل ون کے بچے جو کہ 8 سال سے 10 سال تک کی عمر کی ہوں گے انہیں حفظ کر آیا جائے گا سورت القدر سے سورے زلزال تک انہیں یہ بات سکھائی جائے گی کہ روزہ انہوں نے اللہ کے لئے رکھنا ہے اور روزے میں کون سے عمال کرنے چاہیے اور کون سے عمال نہیں کرنے چاہیے کچھ مسنون دعائیں سکھائی جائیں گی اور ڈیٹیل سٹوری بنی اسرائیل کی بتائی جائے گی بنی اسرائیل کی قصے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ بنی اسرائیل کی غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایسی غلطیوں سے بچنا ہے اور اچھے اخلاق اپنانے ہیں تاکہ ہم اپنے رمضان کو بھی بہتر کر سکیں اور رمضان کے علاوہ بھی اپنے اندر تبدیلی لاسکیں لیول 3 کی بچے جن کی عمر 11 years سے 14 years تک کی ہوگی وہ اس کورس کا حصہ ہوں گے انہیں صورت الملک یاد کرائی جائے گی اور فقہ سوم سمجھایا جائے گا سوم کے بارے میں ڈیٹیل کیا چیز فرض ہے کیا چیز واجب ہے کیا چیز مستحب ہے اس طرح سے ان کا فقہ سوم کمپلیٹ کرائی جائے گا کچھ مسنون دعائیں ہوں گی اور سٹوری آف پروفیٹ یوسف علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کی سٹوری بھی ڈیٹیل سے سمجھائی جائے گی تاکہ یوسف علیہ السلام کی صیرت سے بچے سبر کرنا اور سبر کے ساتھ محسن بننا سیکھ سکیں اس کے لئے آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وارسٹ پلاسز کے نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہیں ہر لیول کے لئے مختلف نمبر ہے اس مختلف نمبر پر آپ کال کریں اور اپنے بچے کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں زوم کے کلاس کے لئے صرف ہفتے میں ایک دن کلاس ہوگی اس میں سے ایک ٹائمنگ چوز کر کے آپ اپنے بچے کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں زوم کے لئے لیمیٹڈ سیٹ ہیں اس لئے جو پہلے ریجسٹر کرواے گا وہی اس کا حق دار ہو سکے گا بچے کی ریجسٹریشن کے لئے آپ کو یہ تمام چیزیں بیان کرنی ہوں گی کٹس کا نیم، فادرز نیم، کٹس ایج، نیم آف سیٹی، نیم آف کنٹری، کانٹیکٹ نمبر اور ایمیل ایڈرس آپ مزید ڈیٹیل کے لئے فیس بک پیچ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا چینل بھی دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ